جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے ویو آل آرڈرز جو ہے اس پر ہم نے کام کیا اور یہ آپ کے سامنے میں نے ڈسپلی کر دیا ہے اب اس میں جو ڈیلیٹ کا ہے کہ ہم آرڈرز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم ایزلی کر سکتے ہیں یہ آئی ڈیز وائل لوب کی ذریعہ آ رہی ہے ہم پر ہر آرڈر کے ساتھ اس کی آئی ڈی آ رہی ہے تو اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جسٹ یہاں پر جو پیج ہے آئی ان آہ میو آرڈرز کا اس پر یہ جو ہم نے لنک دیا ہوا ہے ڈیلیٹ آنڈرز کو آرڈر ڈٹ پی اشپی نیو پیج کرتے ہیں کنٹرول این کی مدد سے اس کو سیو کرتے ہیں آہ ایڈ میں ایریہ کے اندر اور یہاں پر اس کو نام دیتے ہیں ڈیلیٹ آنڈرڈر ڈٹ پی ایشپی سیو کر دیتے ہیں اور وہ کوڈ کاپی کرتے ہیں جو ہمارے پاس delete customer کا تھا اس کو ہم کاپی کرتے ہیں اور یہاں پر paste کر دیتے ہیں اس میں سمپلی کہتے ہیں کہ اگر delete order پہ اکٹی ہو تو delete order سے url variables ہے id اٹھا کہ یہاں پر اس کو دے دو اور delete order کا variable یہ ہم پر local بناتے ہیں delete from pending underscore orders where customer id is equal to sorry where order underscore id is equal to this id delete id that's it باقی run delete 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 order if run delete order has been deleted view orders پہ اس کو redirect کرتے ہیں اسی پیش کے اندر save all کر دیتے ہیں اب اب ادھر آکے refresh کریں اس پہ click کریں order has been deleted ok order delete ہو گیا تو اسی طرح دوسرا بھی delete ہو سکتا ہے تسرا بھی delete ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہمارا سیمپل سا کام جو ہے وہ ہو گیا اب نیکس ویڈیو میں ہم آکے یہ view payments جو ہے اس پہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ view payments پہ اگر ہم click admin click کرتا ہے تو یہاں پر payments کی details بھی آنی چاہیے کس customer نے pay کی ہے اور کیا جو ہے وہ ہے mean sorry order id کیا ہے اور اس کی payment جو ہے کیا کیا payments آئی ہیں ہمارے پاس stay tuned موسیقی